صلاة خیر من النوم خموش نگاہوں سے دیکھا اور حارون رشید کی نظر بھی بحلول پر پڑی تو انہوں نے بحلول کی نصیحتوں کو یاد کیا اور نشے میں حارون رشید نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ حضرت بحلول دانا کوئی ایسے بات کہہ دے کہ جس سے ان کا سرم شرم سے جھک جائے اور وہ اپنے حجرہ دوستوں اور امور کے ساتھ شرمندہ ہو جائیں اس نے کہا کہ بحلول میرے سوال کا جواب دو حضرت بحلول بحلول نے فرمایا کہ پوچھو میں تیار ہوں حارون رشید نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا یہ حرام ہے بحلول نے کہا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں انگور کھانا بلکل حلال ہے اس نے پھر کہا کہ اگر وہ شخص انگور کھا کر پانی پلے تو کیا یہ حرام ہوگا بحلول نے کہا کہ ہرگز نہیں پھر حارون رشید نے کہا کہ اگر وہی شخص انگور کھائے پانی پیے اور دھوب میں جا کر بیٹھ جائے تو کیا ایسا کرنا حرام ہوگا بحلول دانا نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جتنے چاہے انگور کھائے جتنے چاہے پانی پیے اور جتنی دیر مرضی چاہے دھوب میں بیٹھا رہے اس پر کوئی حد نہیں لگا ہی جا سکتی ناظرگرامی حارون رشید بحلول دانا سے دریافت کیا پوچھنا چاہتا تھا اور اس کے اندر کون سا چور چھپا بیٹھا تھا کہ وہ جس کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا اور بحلول دانا نے کس طرح ای کے ساتھ حارون رشید کو لا جواب کیا آج کے اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ترابی پڑھنے بانے کے بعد شرابی کے معاملے کے ساتھ جو شخص شراب پیکر مجید میں داخل ہوا اس پر کیا بیٹھی اس سے آپ کو بھی آگاہ کیا جائے گا تو پیارے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کا آخاز کیا جائے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے پسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں ناظر گرامی حارون رشید نے کہا کہ بحلول پھر تم ہی بتاؤ کہ یہ انگور اور پانی کو کچھ عرصہ دھوب میں رکھ دی جاتے ہیں تو پھر حرام کیوں ہو جاتے ہیں حارون رشید نے بڑے ہی فخر اور قرور کے ساتھ سوال کیا کہ بحلول تنازو اس کا کوئی جواب نہ ہوگا لیکن حضرت میاں بحلول دانا نے کہا کہ اگر اجازت ہو تمہیں بھی خلیفہ سے چند سوال کرلوں امید ہے کہ انہی سوالوں میں خلیفہ کو اپنا جواب بھی مل جائے گا حارون رشید نے کہا کہ ہاں اجازت ہے تم جو چاہو سوال پوچھو حضرت بحلول نے فرمایا اے خلیفہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائیں کیا اسے کوئی نقصان پہنچا دے گا حارون رشید نے کہا کہ نہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بحلول دانا نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی حارون رشید نے دوبارہ جواب دیا کہ نہیں بلکل نہیں بحلول دانا نے حارون رشید کو متوجہ کر کے کہا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک ایٹ بنا دی جائے اور اس شخص کے سر پر مار دیا جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان ہوگا حارون رشید نے کہا کہ بحلول تم بھی اچھی باتیں کرتے ہو حارون رشید نے کہا کہ ہاں اس کا سر تو فڑ جائے گا اگر تم ایٹ اس کے سر پر مارو گے نازل گرامی بحلول نے کہا کہ جیسے مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر فوڑ سکتے ہیں ایسے ہی انگور اور پانی مل کر ایسی چیز بن جاتی ہے جو حرام اور ناپاک ہے جس کے پینے سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور اسے بھلے برے کی تمیز بھول جاتی ہے اس لئے اسلام میں اس کے پینے پر سخت سزا اور وعید سنائی گئی ہے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے نازل گرامی دین اسلام شراب پینے کے حوالے سے کیا وعید اس پر مقرر کر دی گئی اور کس طرح کی سزا بتائی گئی اس جانب جانے سے پہلے آپ کو اس واقع کا ذکر کیا جائے جس کا ہم نے آخاز میں آپ سے اوادہ کیا تھا بات کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تصاویر دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ شخص جو کے ایک ایسے حالت میں ہیں کہ جو خود سے سبھل نہیں سکتا وہ فرش پر گر پڑا ہے اس کے متعلق بتا جاتا ہے کہ یہ غالباً یہ شخص نشے کی حالت میں یعنی شراب نوشی کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا اور تراوے کی نماز میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا لیکن چونکہ یہ شراب کی نشے میں دھوت تھا اپنے جسم کو بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا تو یہ شخص فرش پر گر گیا فرش پر جیسے ہی گر گیا دھیر ہو گیا اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص نشے کی حالت میں ہے اور اس کے موسے شراب کی بو آ رہی ہوتی ہے اس کے اس حالت کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر وائرل کی گئی اور بتایا یہ گیا کہ اس بد تہذیب اور بے حرمتی پر اس کو فوراں ہی سزا مل گئی ہے اب ناظرگرہ میں شراب پینے کے حوالے سے کیا وعیدیں اور سزائے ہیں اب یہ بھی سن لیجئے احادث مبارکہ میں شراب کے حوالے سے سخت وعیدیں موجود ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بنا پر دس لوگوں پر لانت فرمائی ہے ان میں شراب بنانے والا شراب بنوالے والا شراب پینے والا اور شراب پنانے والا جس طرح شراب کو اٹھانے والا اور جس کے پاس اٹھا کے لائے جائے تو وہ شخص اس شراب کو بیشنے والا اور شراب کو خریدنے والا اور اس کی کمائی کھانے والا جس کے لیے شراب خرید گئی ہے وہ دسوہ شخص ہے جس پر اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اور یہ نبی کی لانت کا باعث صرف شراب بنی ہے ناظرگرہ میں حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے قاقہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پینے گے اور اس کا نام بدل بدل کر رکھیں گے ان کے سروں کے اوپر باچے بجائیں جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گے اللہ ان شراب پینے والوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کی متعلق فرمایا گیا کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا ناظرگرہ میں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حرب العالمین کا حکم ہے کہ قسم ہے میری ذات کی میرا جو بھی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کو اتنی ہی پیپ پیلاؤں گا اور جو میرا بندہ شراب کو چھوڑ دے گا اس سے دور ہو جائے گا تو اس کو جو ہے مقدس پیلاؤں گا اب ناظرگرہ میں ہونا تو یہ چاہیے اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور راتوں میں رو رو کر سجدے میں سر رکھ کر توبہ کریں اللہ ہمیں حوز مقدس پلائے ہمیں شراب سے دور رکھیں اور حوز کوسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرمائے کہ جب ہم پلسرہ سے گزریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوز کوسر کے جان پلائے اور یہی ہماری کامیابی کا پروان ہوگا جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر خرو کر دے گا آپ یہ دعا اپنے لیے بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے لیے بھی کیجئے گا اور تمام مسلمانوں کی فلاح بھلائی اور ان کی راہ راست پر آنے کے لیے دعا کیجئے گا بے شک اللہ اسی دعا کے صدقے ہماری بخشت فرما دے گا میرے بخشت فرما دے گا آپ کی بخشت فرما دے گا آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ